بسم اللہ الرحمن وحیم پیارے دوستو اسلام علیکم سب سے پہلے ڈالر کی بات کرے تو ڈالر 295.78 پہ کلوزنگ ہوئی تھی انٹر بینک کی اور اس کے علاوہ جو اپن مارکٹ کا ڈالر ہے وہ 302 بائنگ ہے اور 305 سیلنگ ہے اور یہ راوی اکچینج والوں کا اس کے علاوہ سعودی ریال وغیرہ یوکے پونڈ راوی اکچینج کے جو ریٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ریٹ آتے ہیں کرنسی کے اپن مارکٹ کے وہ یہ ہے جی ڈالر 308 ہے پونڈ 383 ہے درم 84 ہے ریال 7 گزر گیا ریٹ اب یہ دوسرے ریٹ آگئے جی یہ کرنسی ریٹ ہفتے بعد آتے ہیں چینہ کتر امان وغیرہ کے ریٹ ہیں یہ بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس کرنسی میں کوئی انٹرسٹڈ ہے تو یہ بھی ریٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اور سب سے پہلے ہم پشاور کے ریٹ کی بات کریں تو پشاور کا ریٹ تقریبا 2,34,000 تقریبا بنتا ہے 35,000 کیونکہ یہ 34,200 کل والا ریٹ تھا اور اس وقت تقریبا 35,000 بنے گا اور پشاور کا ریٹ جو ہے نا 12 شہر 150 کے حسار سے ہوتا ہے اس لئے یہ ریٹ زیادہ ہے اور آج جو ریٹ پیس کا ہے تھا 2,25,500 اور پٹھور کا 2,22,800 اور یہ 2,21 گزر گیا آپ پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں اور دبائی کے ریٹ کا آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت دو لاکھ اکیس ہزار نو سو تیس روپے دبائی کا ریٹ ہو چکا ہے اور پاکستان میں دو لاکھ پچیس ہزار ساس سو روپے مطلب کہ اس وقت دبائی کے ریٹ سے پاکستان کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور پیس کے ریٹ کی بات کریں تو دو لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو روپے اس وقت اور دو لاکھ تیس ہزار پٹھور کا اس وقت اور دو لاکھ چھپیس ہزار دو سو روپے اس وقت موجودہ ریٹ آج کا یہ ہے اور سورگودہ سٹی کا دولاک اکیس ہزار دولاک بائیس ہزار اس وقت چل رہا ہے یہ ہو گئی جی ریٹ کی ڈیٹیل سے بعد مین پوائنٹ صرف یہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں دبائی سے ریٹ اپ ہو چکا ہے جو کہ پچھلے دنوں میں برابر جا رہا تھا اور یہ جب تیزی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے لیکن جب یہ مندہ آئے گا تو پھر یہ برابر بھی آ سکتا ہے اور تھوڑا بہت کم بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میں سیلنگ پرچیزنگ پر آج کوئی بات نہیں کروں گا اور باقی منڈے کو ریٹ نہیں آئے گا تو پھر آپ اس کو بتاؤں گا کہ ڈولر کے ساتھ ریٹ کی کیا پوزیشن ہے باقی انٹرنیشنل مارکٹ اچھی ہاسی نیچے رہا کے بند ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا تقریباً ٹھارہ سو ٹھاسی فیوں اس پر انٹرنیشنل مارکٹ ڈاؤن ہو کے بند ہوئی ہے اور باقی ایک ویڈیو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنی تھی یہ دیکھیں جی یہ کڑا ہے جی یہ میں نے بنا کے دیا ہے ایک بھائی کو فیصلہ باز سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھایا تھا کہ انہوں نے مجھ سے دو کڑے بنوائے تھے ان کو یہ میری ڈیلنگ پسند آئی تھی اور انہوں نے پھر سے میرے سے دوبارہ سے یہ کڑا بنوائے ہے اور یہ ان کو میں نے بیجنا ہے ابھی یہ فیصلہ باز سے انہوں نے آرڈر دیا ہے اور ایک اور بھائی تھے جو کہ جب ریٹ تقریبا تھا دو لاکھ چار پانچ ہزار پیا اور انہوں نے مجھے کہا تھا جی آپ سے میں نے کڑے بنوانے ہیں لیکن وہ ریٹ کا انتظار کرتے رہے کہ کسی طریقے دو لاکھ ہا جی یا دو لاکھ سے کم ہو جائے تو پھر میں بنواؤں گا اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوگے نہ دو لاکھ روپیا ریٹ آنا ہے اور نہ شاید وہ انہوں نے کڑے بنوانے ہیں تو اسی سلسلے میں اگر میں آپ لوگ سے پہلے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی ابھی بھی کار رہا ہوں اگر کوئی بھی بندہ جولی وغیرہ بنوانا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا اگر مجھ سے آپ نے رابطہ نہیں کرنا کہ جو کاریگر حضرات ہیں نا جو مطلب کہ میکنگ کرتے ہیں اور بناتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اگر آپ کا کوئی جاننے والا کوئی دوست ہے کیونکہ میری ایک ویڈیو آلڈی چل رہی ہے اس میں مجھے کومٹس بھی آئے ہیں میری کومٹس سکرین شوٹ میں آپ کو دکھانا تھا کہ وہ مطلب یہ بات کرتے ہیں جب ہم لینے جاتے ہیں تو پچاس ہزار نقصان ہوتا ہے جب دینے جاتے ہیں تو پچاس ہزار نقصان ہوتا ہے اور پٹوکٹوتی وغیرہ کے حوالے سے اتنے فیصد ہوتی ہے تو ان سے میری یہ ایک گزارش ہے کہ یہ جب بھی آپ لیں گے یا دیں گے ظاہر ہے اس کی پالش مزدوری تو بنے گی جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں الیکٹرونک سی موبائل وغیرہ جب اس کو سیل کرنے جاتے ہیں تو اس کی وہ قیمت نہیں رہتی لیکن بارحال جو بھی ہے جب آپ کاریگر حضرات سے لیں گے تو اس میں جو جولر حضرات جو بڑے بڑے جولر ہوتے ہیں ان کا مارجن زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ جولر سے بھی لیں گے تو جو چھوٹے جولر ہوتے ہیں کوشش کریں ان سے لیں جن کی ہائی فائی شوپس نہیں ہوتی ان سے آپ کو تھوڑی سی رائت مل جائیں گی جتنی بڑی دکان ہوگی اتنا اس کا خرچہ زیادہ ہوگا اور ظاہر ہے کسٹمر سے ہی وہ لینا ہوتا ہے تو یہ میرا ایک مشروع ہے اگر آپ کاریگر سے بنوائیں گے تو آپ کو بچہ دوگی اور آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کو بنا کے دوں گا اور بزار سے کافی رائت میں ہی بنا کے دوں گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ